زہر میں کتنی نماز جتنی نبی نے بتائی اثر میں کتنی جتنی نبی نے بتائی مغرب میں کتنی جتنی نبی نے بتائی ترابی کتنی پڑھیں بیس یا آٹھ نہ تیری آٹھ نہ میری بیس جتنی جنابی محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی میرے بھائیو یہ نماز پڑھنے جا تو رہے ہو لیکن یعقیدہ دل میں رکھو کہ ہم رسول اللہ کی طریقے پر نماز پڑھیں گے نماز سے پہلے وضو وضو سے پہلے پاکی آپ خود پاک ہوں پہلے اور پھر چھوٹی ناپاکی کیا ہے وضو وضو بنا کر چھوٹی ناپاکی کو دور کر دو اس کے بعد جائیے آپ نماز پڑھنے کے لیے اور یہ عبادت کیسے کریں گے جب آپ وضو بنا کر گھر سے مسجد کی طرف نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ ہر ایک قدم پر تمہیں ایک نیکی دے گا ہر قدم پر ایک نیکی اور ایک گناہ ماف بھی ہوگا جیسی ایک قدم بڑھایا ایک نیکی ملی اور ایک گناہ ماف دوسرا قدم بڑھایا ایک نیکی ملی اور ایک گناہ ماف تیسرا قدم بڑھایا ایک نیکی ملی اور پھر ایک گناہ ماف چوتھا قدم بڑھایا ایک نیکی ملی اور ایک گناہ ماف معاف حضرت زائد اپنے ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے جب مسجد سے گھر کی طرف جب گھر سے مسجد کی طرف نماز پڑھنے جاتے تھے ان کا گھر مسجد کے قریب تھا لیکن پھر بھی وہ چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے تھے لوگوں نے پوچھا اتنے نزدیک مسجد ہے اور تم جلدی نہیں آتے ہو چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہو تو انہوں نے یہی حدیث پڑھ کے سنائی تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تو میں سے جب کوئی شخص مسجد میں نماز کے لیے جاتا ہے تو اس کے ہر ایک قدم پر ایک نیکی ملتی اور ایک گناہ ماف ہو جاتا ہے میں اس لیے چھوٹے چھوٹے قدم رکھتا ہوں تاکہ میرے قدم کی گنتی زیادہ ہو جائے مجھے نیکیاں زیادہ مل جائیں اور میرے گناہ زیادہ سے زیادہ مٹ جائیں تو میرے پیارے ساتھیوں یہ آپ کو تب ہی ملے گا جب آپ گھر سے وضو بنائیں گے اور وضو بنانے کے بعد جب گھر سے نکلیں گے تو حالت وضو کا سباب اور وضو میں نماز کے لیے جو قدم اٹھیں گے یہ باوضو ہو کر جب اٹھیں گے تو اس پر اور زیادہ سباب تو اللہ کو پہلے سب سے بڑا مانو جنہوں نے اللہ کو سب سے بڑا مان کر اپنا کاروپار اپنا بزنس بند کر دیا وہ مسجد کی طرف جائیں مسجد کی طرف جانے والوں اگر اللہ کے لیے عبادت کرنے چاہ رہے ہو تو تو ٹھیک ورنہ مت جاؤ اور اللہ کے لیے عبادت کرنے چاہ رہے ہو اگر یہ عبادت جناب محمد و رسول اللہ کے طریقے پر کرنا ہے تو ٹھیک اب یہ تین چیزیں بتانے کے بعد اب کہا جا رہا ہے سنو یہ تین چیزیں اللہ کو سب سے بڑا مان لیا اور عبادت اللہ کے لیے کرنے جا رہے ہیں اور یہ عبادت نبی کے طریقے پر کرنے کا ارادہ ہے نبی کے طریقے پر نبی نے جیسے بتایا ہے شباش بیٹا لے لو لو ہم بیٹھ گئے لو یہ لکا آگے چل کے کیا بنے گا بتائیے تو ارے کچھ نہیں اس کے گھر والوں نے بھیجا فوٹو لے کے آؤ اتنا ہم آپ جیسے سکول میں پڑھ رہے ہیں نا اس کا میں ہیڈ ماسٹر رہ چکا ہوں یہ بچہ کیا جانے بچارہ فوٹو لے کے اس کو کس نے بھیجا ہم لوگ سب سمجھ رہے ہیں چلو تو ہو گیا بیٹا ویڈیو بنا رہے ہو گیا یہ سب بن رہی ہے یہ سب بن رہی ہے آج کل کے بچے ابھی شادی کر دو تو دو بچوں کا باپ بن جائے گا یہ آج کل کی اولاد ہے بھئی آج کل کی اولاد تو میرے بھائیو سنو تین چیزیں بتائی گئی اس کے بعد پہلے اللہ کو سب سے بڑا مانو دوسرا جب اللہ کو بڑا مان لیا تو عبادت اللہ کے لئے کرو اور عبادت جب اللہ کے لئے کرنے کا پورا عظم ہو گیا تو یہ عبادت رسول اللہ کے طریقے پر کرو نبی کے طریقے پر رسول کے طریقے پر کچھ نہیں چلے گا تیرا نبی نے ایک رقعت میں ایک رکوع کیا ایک ہی کرنا ہے نبی نے ایک رقعت میں دو سجدے کیے دو ہی کرنا ہے نبی نے زہر میں چار پڑی اگر تُو چھے پڑے گا تو گناہگار ہوگا نبی نے مغرب میں تین پڑی اگر تُو چار پڑے گا تو گناہگار ہوگا نبی نے فجر میں دو پڑی اگر تُو تین یا چار پڑے گا تو گناہگار ہوگا نماز اتنی پڑھنا ہے جتنی جنابی محمد رسول اللہ نے بتائی ہے تو میرے بھائیو اگر یہ طریقہ نبی کا مانتے ہو تو اب یہ تین چیزیں جب تم نے مان لی تب کہا جا رہا ہے حیال السلاح اب آؤ نماز کے لیے دیکھا نماز کے لیے کب بلایا جا رہا ہے پہلے یہ تین باتیں جب بتا دی گئیں اور آپ کی دماغ میں ڈال دی گئیں ایمانداری کے ساتھ بتائیے ازان کا یہ فلسفہ اور یہ مقصد آس سے پہلے آپ نے کس سے سنا تھا ہمیں تو یہ معلوم تھا کہ ازان ہو رہی چلو نماز پڑھنا ہے نماز کے لیے ازان ہو رہی نہیں نماز کے وقت کو بتانے کے لیے گھڑی کافی ہے نماز کے وقت کو بتانے کے لیے آج کل ٹائم موبائل بتلا رہا ہے نماز کا وقت بتانے کے لیے ازان نہیں ہے ازان اللہ کو سب سے بڑا بتانے کے لیے اور عبادت اللہ کی بتانے کے لیے اور طریقہ جناب محمد رسول اللہ کا بتانے کے لیے یہ ازان بھی جا رہی ہے جب یہ تین چیزیں آپ نے ایکسپٹ کر لیں قبول کر لیں تب کہا جا رہا ہے آؤ نماز کے لئے اب یہ نماز تمہیں بھلائی پر پہنچائے گی یہ نماز تمہارے لئے بھلائی کا راستہ کھولے گی اس لئے کیا کہا جا رہا ہے آؤ ایسی نماز پڑھ کر بھلائی پر بھلائی کے لئے آؤ بھلائی کے آؤ کامیابی کی طرف آؤ بھلائی کی طرف یعنی جب اللہ کی عبادت کرو گے اور رسول کے طریقے پر کرو گے تو یہ نماز تمہارے لئے بھلائی کا راستہ ہے یہ نجات کا ذریعہ ہے یہ نجات کا ذریعہ اور اگر اللہ کے لئے نہیں ہے اور رسول کے طریقے پر نہیں ہے تو یہ نماز بھی نہیں ہے اور بھلائی بھی نہیں بھلائی بھی نہیں اس کے بعد پھر لاشٹ میں پھر کہا جا رہا ہے آئے لوگو ایک بار پھر سن لو اب تک اگر اپنے گھروں میں بیٹے ہوئے ہو تو ایک بار پھر سن لو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے سب سے بڑا ہے لا الہ الا اللہ اس کے لعب کوئی عبادت کے لائق نہیں آخر میں یہ جملہ کہہ کر پھر دماغ میں بھر دیا کہ پھر سوچ لو اب بھی گھر میں رہنا ہے اب بھی دکان پہ بیٹھنا ہے اب بھی بسوش کرنا ہے اب بھی سروش کرنا ہے اب بھی آفیس میں رہنا ہے لاشنے پھر سن لو کہ اللہ سب سے بڑا ہے اگر آفیس کا مالک نکال دے کا نکال دے کیونکہ روزی وہ نہیں دیتا ہے روزی دینے والا اللہ ہے اچھا چھیک ہے آفیس میں بیٹھے ہو اس سے روزی روٹی چل رہی ہے پرائیبیٹ جوب ہے اچانک آگ لگ گئی آپ کے دونوں ہاتھ جل گئے اب کیا کروگے بتائیے اب کیا کروگے اچانک بیلڈنگ ٹوٹ گئی گر گئی دیوار گر گئی یہاں پھسل گئے ہمارے دونوں پیر ٹوٹ گئے اب کیا کروگے آپ تو آفیس کو سب سے بڑا سمجھتے نا اس لئے تو نماز پڑھنے نہیں آئے اب کیا کروگے سیحاتہ کا قبلہ مرزق اپنی تندرستی کو اپنی جوانی کو اپنی بیماری سے پہلے غریمت جان لے اور اللہ کی عبادت کر لے تصور کرو ازان کا مقصد یہ ہے اس لئے ہوتی ہے یہ ازان اس لئے دی جاتی ہے یہ ازان تاکہ اللہ کا سب سے بڑا ہونے کا تصور ہمارے دماغ میں رہے اور اللہ کی عبادت کرنے کا تصور ہمارے دماغ میں رہے اور عبادت جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنے کا تصور ہمارے دماغ میں رہے دنیا میں بہت سے نبی آئے سنیے اور ہر نبی پر نماز فرض تھی ہر نبی پر نماز فرض تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہا کرتے تھے اِنَّ صَلَاطِ وَنُسُكِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ میری نماز میری قربانی میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے قرآن کہہ رہا ہے نا اِنَّ صَلَاطِ وَنُسُكِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ میری نماز میری قربانی میری زندگی میری موت کس کے لیے ہے اللہ کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر بھی نماز فرض تھی جب اپنی بیوی حاجرہ کو اور اپنے بچے چھوٹے اسماعیل کو جب چھوڑ دیا تھا بیاتان چنگل میں اور جب چلے گئے بہت دور بیوی اور بچے کی آنکھوں سے اوجل ہو گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی وہ دعا گدے کو قرآن ریکارڈ کرتا ہے ربی انی اسکنت من ذریتی بیوادن غیری زی ذرا اند بیدک المحرم لیقیم السلاح الہ العالمین واللہ رب العالمین ہم نے اپنی بیوی کو ہم نے اپنے بچے کو ایک بیابان جنگل میں تیرے حوالے چھوڑ دیا ہے اس جنگل میں کوئی نہیں ہے انسانی آبادی نہیں ہے اس جنگل میں کوئی رہتا نہیں ہے کوئی بندہ نہیں ہے بیوادن غیری زی ذرا بیابو گیابا دی ہے وہاں درخت بھی پیدا نہیں ہوتے وہاں بیابان جنگلی جنگل ہے وہاں سے کوئی قافلہ بھی نہیں آتا ہے تھوڑے بہت درخت جو دکھ رہے ہیں ان پر پرندوں کے گھونسلے بھی نہیں ہیں ایک چڑیا کا بھی پتہ نہیں ہے ایسی بیابان جنگل میں جو غیر آباد ہے غیر زی ذرا ہے اس جنگل میں ہم نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا ہے تیرے قابل ہے تیرا ہم گھر کے پاس جہاں تیرا گھر تعمیر ہوگا جہاں ہمیں تیرا گھر بنانا ہے جہاں خانے کعبہ کو بنانا ہے جہاں قبلہ بننا ہے جہاں قبلے کی تعمیر ہونا ہے تیرا گھر بننا ہے ایسے گھر کے پاس ہم نے اپنے بیوی بچے کو چھوڑ دیا ہے لیوکیم السلاح تاکہ اس سے پھیلنے والی ذریعت میرے بیوی بچے لیوکیم السلاح نماز قائم کر سکیں نماز ادا کر سکیں نماز پڑھ سکیں اپنے بیوی کو اور بچے کو چھوڑ دیا ہے ایک بھی پرندہ نہیں ہے کافلہ نہیں ہے انسان نہیں رہ رہا ہے سائے سائے بیٹی ہے خطرناک جانوروں کا ڈیرہ ہے لیکن یہی خانے کعبہ بننا ہے یہی اللہ کا گھر بننا ہے اسی خانے کعبہ کا تواف آگے چل کے ہونا ہے اور ساری دنیا اسی کی طرف آگے چل کر رخ کر کے نماز پڑھنے والی ہے ہمیں اسی جگہ پر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا ہے تاکہ میری بیوی سے میرے بچوں سے جو نسل پھیلے جو تعداد بڑے جو سنخیہ بڑے جو آبادی بڑے لیوکے مصلاح وہ تیری لیے نماز پڑھ سکیں وہ نماز قائم کریں وہ نماز پڑھنے والے ہوں ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں ہم نے اپنے بیوی اور بچوں کو ایسی جگہ چھوڑا ہے جو بلکل بیابان ہے لیکن ہم نے وہاں اس لیے چھوڑا ہے وہاں تیرا گھر ہے اس لیے چھوڑا ہے تاکہ وہ نماز ادا کریں نماز پڑھیں قرآن کی حسائز سے ہمیں پتا چلنا چاہیے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے یہی نماز ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا وَعَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ آئے موسیٰ تم میری یاد کے لیے مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کرو پتا چلا کہ یہ نماز موسیٰ علیہ السلام پر بھی فرض تھی ابراہیم پر بھی فرض تھی نوح علیہ السلام پر بھی فرض تھی یہ نماز لقمان علیہ السلام پر بھی فرض تھی اور لقمان علیہ السلام تو اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں قرآن کہتا ہے یا بُنَيَّا آقِمِ الصَّلَاةَ آئے میرے بیٹے نماز قائم کر یہ نماز لقمان اور اس کے بیٹے پر بھی فرض تھی رہا نبی اکرم کا مسئلہ تو اللہ کے نبی کا مسئلہ تمہیں نے ابھی بیان کر دیا اممہ عیشہ کہتی ہے ازان کی آواز سن کر مجھے ہٹا دیتے مجھ سے دور ہو جاتے ایسا لگتا جیسے مجھے جانتے ہی نہیں ہیں ایسا لگتا جیسے مجھے پہچانتے ہی نہیں ہیں کبھی ہمیں دیکھا ہی نہیں ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ ہمیں پہچان ہی نہیں رہے ہیں یہ نماز کا حل جس کو آج ہم نے بہت ہلکے میں لے لیا ہے مرضی آئی پڑھو ہے اگر نماز کے بارے میں صحیح جانکاری مل جائے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بے نمازی کی معاشرے میں کیا حیثیت ہے بے نمازی کے گھر کھانا کھانا جائز نہیں ہے بے نمازی کی شادی میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے اگر کسی لڑکی کی شادی کسی بے نمازی سے ہو جائے تو اس لڑکی کا بے نمازی پتی کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہے سمجھائے مانتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں مانتا تو الگ ہو جائے سوال یہ ہے کہ وہ طلاق نہ دے تو طلاق دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ بے نمازی مسلمان ہی نہیں ہیں اور جب مسلمان نہیں ہیں تو کسی کافر کے نکاح میں رہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے یہ نکاح آٹومیٹکلی فسق اپنے آپ ختم بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا جائز نہیں ہے بے نمازی کے ہاتھ کا پانی جائز نہیں ہے بے نمازی اگر مر جائے تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں ہے کیا کیا بتاؤں لیکن سب چل رہا ہے کتنا بڑا دل گردہ ہے آج جس کی حیثیت یہ ہو اور شادی کے موقع پر ہم یہ نہ دیکھیں پوچھتے لڑکی پڑی لکھی ہے ہاں کتنی قرآن پڑی ہے کتنا بڑا کارنامہ ہے قرآن پڑی ہے اور قرآن کھلتا کب ہے رمضان میں پھر پورے رمضان تک بند رہتا ہے پھر جب رمضان کا مہینہ آئے گا تب وہ کپڑے سے کھلے گا اس وقت صاف ہوگی اپنے جہیز کے برطن روز دھوئے گی امہ کی اور باپ کی طرف سے ملے ہوئے برطن روز دھوئے گی لیکن قرآن جس جزدان میں لپٹا ہوا ہے اس کو مہینوں ہو جاتے ہیں اس کو صاف کرنے کی نوبت نہیں ہے جس طریقے سے بے نمازی عورت بے نمازی آدمی کے ساتھ نہیں رہ سکتی اسی طریقے سے نمازی شوہر کے ساتھ بے نمازی عورت نہیں رہ سکتی دیکھ رہے ہیں آپ ان نبیوں پر بے نماز فرض تھی یہ الگ بات ہے کہ کسی نبی کے اوپر دو رقعات فرض تھی کسی نبی کے اوپر چار رقعات فرض تھی کسی نبی کے اوپر تین رقعات فرض تھی کسی کی اوپر دو ٹائم کی تھی کسی کی اوپر تین ٹائم کی تھی صبح دوپر شام اور کسی کے اوپر پانچ ٹائم بے تھی کسی کی اوپر چار وقت کی بھی نماز فرض تھی لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا کر بھیجے گئے تو آپ نے یہ نماز پانچ وقت کی فرض کی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پچاس سے پانچ وقت کی کر دی اور جب پانچ وقت کی فرض کر دی گئی تو نماز کا اصول یہ بنایا کہ فجر میں دو رقعات رکھ دی زہر میں چار رقعات رکھ دی اثر میں چار رقعات رکھ دی مغرب میں تین رکھ دی اور عشاء میں چار رکھ دی کیونکہ کسی نبی کی اوپر دو تھی کسی کی اوپر تین تھی اور کسی کی اوپر چار تھی دو سے کم نہیں تھی اور چار سے زیادہ کسی کی اوپر فرض نہیں تھی اس لئے اللہ کے نبی نے دو بھی رکھی تین بھی رکھی اور چار بھی رکھی تاکہ لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے کہ میں کسی نبی کے خلاف نہیں ہوں میں نے فجر میں دو رکعات نماز فرض کیے تاکہ ان نبیوں کی بھی اقتداء ہو جائے جو دو رکعات جو پڑھا کرتے تھے تین رکعات بھی میں نے مغرب میں رکھ دیئے کیونکہ کچھ نبیوں پر تین وقت تین رکعات فرض تھی تو میں نے ان کو تین رکعات بھی رکھ دی تاکہ اس نبی کی سنت بھی زندہ ہو جائے اور جن نبیوں پر چار رکعات فرض تھی ہم نے زہر اثر اور رشاہ میں چار رکعات فرض کر دی تاکہ اس نبی کی سنت پر بھی عمل ہو جائے میں نبیوں کا مخالف نہیں ہوں میں رسولوں کا مخالف نہیں ہوں ہاں میں آخری نبی ہوں اب طریقہ میرا چلے گا اب راستہ میرا چلے گا دنیا میں تینی قسم کی مخلوق ہیں ایک مخلوق جو ہمیشہ کھڑی رہتی ہے جیسے پیڑ درخت پہاڑ یہ کھڑے ہیں کچھ مخلوق جھکی ہوئی ہوتی ہے جیسے بھینس بکری گائے بھیڑ آپ دیکھئے ہم لوگ جب ایسے رکوع میں چلے جائیں تو بلکل وہی شکل ہو جاتی ہے اور کچھ مخلوق زمین سے چپکی ہوئی ہوتی ہے جیسے چھپکلی چوہا دیوار پہ بھی چلے گا تو چھپکا ہوا ہوگا زمین پہ ہوگا تو ایسے ہوگا یہ تین ہی قسم کی مخلوق ہے چوتھی کوئی قسم نہیں ہے اور اللہ کہتا ہے زمین و آسمان کی ساری مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے اللہ کی حمد و سنہ بیان کر رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں یہ تینوں کنڈیشن لاغو کر دی ہے اللہ اکبر اے اللہ یہ پہاڑ بھی تیری حمد و سنہ بیان کرتے ہیں یہ درختوں کے پتے بھی حمد و سنہ بیان کرتے ہیں اگر تجھے کھڑے ہو کر کی جانے والی عبادت زیادہ پسند ہے درختوں کی پہاڑوں کی تو دیکھ میں کھڑا ہوں اللہ اکبر میری اس عدا کو قبول کر لے اگر تجھے چار پیر والے جانبروں کی عبادت زیادہ پسند ہے تو دیکھ میں جھک گیا ہوں اللہ اکبر میں نے رکو کر لی آئے دیکھ میں نے بھی ان کی طرح شکل بنا لی ہے اگر تجھے چھپکلی چوہے اور زمین پر رنگنے والے کیلے مکولے ساں بچھوں کی عبادت اور ان کی تسبیح پسند ہے تو دیکھ میں سجدہ کر رہا ہوں اللہ اکبر زمین پر چھپک گئے سجدہ کر لیا اے اللہ اگر تجھے یہ حیات پسند ہے تو میں بھی اس حیات کو کر رہا ہوں تینوں چیزیں نماز کے اندر لاغو کر دی ہیں پتہ نہیں اللہ کو کونسی عدہ زیادہ پسند ہے اللہ تینوں عداؤں میں سے جو تجھے پسند ہے وہ قبول کر لی آئیے ایک اور چیز بتاتا ہوں آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند صحابات ہیں ہاں سنیئے زبردست چیز چند صحابات ہیں اور آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب مسجدوں میں نماز پڑھنے جاتا ہوں تو یہ کافر کان لگا لگا کر سنتے ہیں دیواروں پر کان لگا کر سنتے ہیں جب ہم زور سے مسجدوں میں نماز کی حالت میں قرآن کی تلاوت جب میں زور سے کرتا ہوں تو یہ کافر سن لیتے ہیں باہر سے پھر یہ مسجدوں میں گھج جاتے ہیں اور بے تہاشا مارتے ہیں کتنا مارتے ہیں کہ مارتے مارتے پیڑتے پیڑتے ہمیں بدحال کر دیتے ہیں لہو لوحان کر دیتے ہیں اللہ کے نبی نے پوچھا چاہیے بتاؤ وہ کس وقت کان لگا کر سنتے ہیں تمہاری دیواروں پر کہا اللہ کے نبی شام کو جب کام کر کے واپس آتے ہیں وہ شام کو جب کام کر دیتے ہیں شام کش مرکو